رکشہ بندن کے دن ہی تو ترشاکر نے اپنے درد ویدنائیں اپنی اسحایتہ کا سرعام سڑک پر پردشن کیا تھا جار جار روتی ترشاکر مدھو نے اپنی گلتی کی بنا شرط معافی مانگی تھی اس نے قبولہ تھا کہ اس سے بچپنا ہو گیا ہے بولی کہ اس کی گلتی آج نہیں بلکہ چار سال پہلے کی تھی اور اس کا خانیاجہ اسے اب بھگتنا پڑ رہا ہے بری طرح رو رہی تھی ترشاکر اس نے ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے گزارش کی کہ وہ اپنے موبائل میں پڑھے اس کے ایم ایم ایس کو کہیں کسی اور کو پرورڈ نہ کریں اور سارے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں لیکن نہ تو اس کے آسو بھوچپوری فلم جگت کے کسی دگج کو پگلا سکے نہ اس کے بھوچپوری پرشنسکوں کو دلاسہ دے پائے اور تور رکشہ بندن کے دن اپنی کلائیوں پر دھیرو راکھی بانے سجے دھجے بھائیوں نے بھی ترشاکر کے آسو کو پوچھنے کی جہمت نہیں اٹھائیں بلکہ ایک آقلن کے مطابق تو اس کے بعد سے ہی ترشاکر کے ایم ایم ایس فارورڈ کرنے کی سپیڈ کئی بھنا ہو گئی تھی سارے بھائی اپنی بہن تک ہی سمٹے رہے اور روتی رہی ترشاکر مدھو تو اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ ترشاکر کی یہ حالت اور اس کی کرتو تو اس کو لے کر کے ہنگامہ کیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل ترشاکر کلکتہ کی نینے والی ایک یوتی ہے 27 سال کی عمر ہے اس کا مقصد تھا کہ وہ کرمینل سائکولوجی پر اپنی پڑھائی کرے گی پیش ڈی کرے گی لیکن اسی بیش میں اسے فلم انڈسٹری میں آنے کی دلک لگی لیکن اس کی دال وہاں گر نہیں پائی تو اس نے بھوشپوری فلم جگت کو آجمایا ترشاکر مسلمان پریواف سے ہے لیکن بھوشپوری میں اس نے اپنی پہچان خان کے بجائے اپنے آپ کو ترشاکر مدھو کے طور پر پرستط کیا فلمیں ایک دم سے چھا جانے کے جنون میں مدھو نے اپنی کلا کے بجائے اپنے بدن کا سہارا لیا اپنی شوکی کا سہارا لیا اپنی ننگئی کا سہارا لیا اور سہارا لیا کھساری لال یادو اروند کا کیلہ کلو راکیش مشراج جیسے بھوشپوری کلاکاروں کے ساتھ اس کے گانے بھی بہت ہی بہت ہی بہودے ہوئے ویرل ہیں اور کرروں کی تعداد میں لوگ دیکھے جاتے ہیں ان گانوں میں ترشاکر مدھو نے اپنے بورڈنس کا جادو چلایا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتا رہ جائے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھوشپوری فلموں کا اصلی مسالہ کیول اشنیلتہ دے ننگی اور بہودگی سے ہی ساراپور ہوتا ہے کھساری لال یادو نے تو اپنی چاچی کے باچی یعنی اپنی چچیری بہن کلے کر کے جو بہودہ کی فلم آیا ہے وہ واقعی شردناک تھا دراصل ترشاکر کا قریب آدھا درجل نیجی ایم ایم ایس وائرل ہو رہے ہیں آج کل ان نیوڈ ویڈیوز میں ترشاکر اپنے پریمی کے ساتھ سا ہواس کرتی دکھائی پڑ رہی ہیں بلکل نروستر یہ ویڈیوز سوشل میڈیا کی دنیا میں بہت تیجی سے پھیلتے جا رہے ہیں لیکن اس سے بھی تیجی پر ہے ترشاکر پر لانت اور اس پر چٹکھالا لینے والے کی تعداد سوشل میڈیا میں گالیاں پڑ رہی ہیں ترشاکر ترشاکر نے اپنے بچاؤ کے لیے بھوچپوری فلم جرد کے دگجوں سے اپیل کی لیکن حیرت کی بات ہے کہ کوئی بھی ترشاکر پر ترس کرنے کو تیار نہیں ترشاکر نے جنمانت سے بھی اپیل کی کہ اس کی بچکانی حرکت کو معاف کر دیں موبائل سے اس کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں لیکن اس پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور اس کی یہاں تک تو ترشاکر کی معنی بھی صاف کہہ دیا کہ ترشاکر کو اس کی بچکانی حرکت کی سجا مل رہی ہے سچ بات تو یہی ہے کہ ترشاکر نے جندگی میں جو سفلتا حاصل کرنے کا جو شارٹ کٹ راستہ اپنایا تھا اس کا حشرت تو یہی ہونا تھا لخنو بشویدیلے میں منوگیان ریوار کی پروفیسر ہے مدرمہ پردھان ان کا کہنا ہے یہ اس طرح کے اپیسوٹ ہم کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم زندگی کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور زندگی میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے زیون کا لکش کیا ہے اس لکش کو پراب کرنے کے لئے ہم کین راستوں سے چلیں گے اب جیسے کہ ترشاہ ہے وہ ایک تین ایج مدب ایک ینگ لڑکی ہے اس کے من میں بہت سارے اس کے گولز ہیں لائف کے بہت اچھیو کرنا چاہتی ہے سکسوس پراب کرنا چاہتی ہے لیکن وہ کن راستوں سے چل رہی ہے اس سے بارے میں شاید اس نے نہیں سوچا کیونکہ کوئی بھی دیسیزن جو ہم لیتے ہیں کسی بھی شن کا جو ہم افیوگ کرتے ہیں اس میں بہت سارے افسر بھی ہوتے ہیں چنوتیاں بھی ہوتی ہیں اور رسک بھی ہوتے ہیں اس نے یہ شاید سوچا نہیں کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں کیا رسک ہو سکتے ہیں اور اس نے ایک بچپنے میں یا اس طرح کی جو بھی اس نے ویڈیو اس کا بننا اور اس کا اب وائرل ہوا جیسا کہ ابھی میں نے لیٹیس ایک آوڈیو سنا تو اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ چھار سال پورانا ویڈیو ہے جو بھی ہے لیکن یہ ایک افسر ہے کہ سوچنے کا کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں دور کامی پرمہاں ہوتا ہے اگر ہمیں ایک سوشلی سکسپل ویکٹی بننا ہے ساماج ایک روپ سے ہم چاہتے ہیں ہمارا نیم فیم ہو لیکن ہم رسپونسوبلیٹی کو نہیں سمجھتے جو کی ایک سوشلی سکسپل ویکٹی کی ہوتی ہیں لیکن 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 ساماج ایسا یہ بھی ہے کہ ویکٹیگت طور پر ہونا ساماہی کسی چیز کو دیکھنا دولوں آلگ ہوتے ہیں جو بھی آلگ ہو یہاں میرا تھوڑا بیچار بھی نہیں ہے ویکٹیگت ہوتے ہیں لیکن ہر کام جو چاہیں ہم کتنا بھی ویکٹیگت کو ہمارا اس کا کوئی نہ کوئی امپلیکیشن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں دورگامی پرمہاں ہوتا ہے اگر ہم ایک سوشل ریسپونسبل بگر بن رہے ہیں تو ہم کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ چاہیں ہم بھلے بند گمرے میں کر رہے ہیں ہم جو بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا پرمہ ہمارے من پر پڑتا ہے اور دوسروں اس کا پرمہ دور تک جاتا ہے جو چمک دھمک ہے یہ سب چیزیں دکھتی ہیں کہ ہم سکسسپول ہو گئے ہمارا پرچار ہو رہا یہ ہو رہا لیکن ہم کس روٹ پر جا رہے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں واسطہ میں کتنے اوثنٹک ہیں اور کتنے ہم جنوین ہیں یہ سب چیزیں مانے رکھتی ہیں لیکن اس کا ایک اہم پہلو اور بھی ہے ہم تو اس سماج کا حصہ مانے جاتے ہیں جہاں آدرش اور بھائی بہن کا رشتہ ہمایوں سے جڑا جاتا ہے بہن کے ساتھ سمرپت ہونی کی کہانیاں سنتے اور سناتے ہیں ہم لوگ پھر ترشاکر کے ساتھ یہ حکارت کا نظریہ کیوں ہے آپ خود سوچیں پھر ترشاکر نے آخر کیا غلط کیا سوائے اس کے کہ اس نے اپنے پریمی کے ساتھ ساہواز کیا اور کھل کرز کیا لیکن اس میں اس کا اپراد کیا ہے اس نے یہ ویڈیو تو خود بنوایا ہے لیکن اپنی ان سمرپتیوں کو مدر سمرپتیوں کو سنجونک کے لیے بنی ان ویڈیوز میں ایسا قطعی نہیں لگتا ہے کہ اس نے اس ویڈیو کو باجار میں بیشنے والی سنی لیون کی طرح تیار کیا اب تو آپ فوٹ فوٹ کر رو رہی ہے کہ اسے گلتی ہو گئی ہے اس کے لیے وہ معافی چاہتی ہے لیکن ہمارا سماج اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہے یہی تو ہے ہمارے دوگلی سماج کا سچ کہ لوگ سنی لیون کی کو اب فلم انڈسٹری میں تو قبول کر لیتے ہیں لیکن ترشاکر پر لانت بھیج رہے ہیں اسے گالیاں دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ابھی کوئی دو برس پہلے بینگلور میں ایک بڑے مال کا ادھاٹن کرنے کے لیے سنی لیون کو پوری سموان کے ساتھ بلائے گیا تھا اس سمیں سنی لیون کو دیکھنے کے لیے پورا شہر امر گیا تھا لیکن یہی لوگ ترشاکر کو جمین میں دفن کرنے پر آماد آئے ہیں مجھے احساس ہے کہ ترشاکر اس سمیں بہت گہرے سم افساد یعنی ڈپریشن میں ہوگی پروفیسر مدرمہ پدھان بھی اس گنبیتہ کو محسوس کر رہی ہے میں کہہ رہا ہوں اس نے جو کام کیا وہ ایک وکٹی کے طور پر کیا انڈویزل کے طور پر کیا لیکن جب اس کو سماج پر طور پر دیکھتے ہیں تو سماج کی ابھیباوت کی ضرورتیں اسی لیے تو ہوتی ہیں پریوار کی اسی لیے ہوتی کہ اگر کسی سنکت میں یا تو سنکت میں پہلے سے ہی اس سطر کر دیا جائے اور اگر سنکت میں پس گئی ہے تو اس کو اوبار لیا جائے بلکل بلکل اس پورے معاملے میں سماج نے اس کو بلکل لکیرہ چھوڑ دیا ہے ترشا کو یہ بہت غلط ہے یہ غلط بات ہے کیونکہ ہم انسان ہیں ہم یومن بینگ ہیں اور انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں تو سماج کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو کم سے کم جو مچھوڑ لوگ ہیں ان کو اس طرح کا بہوار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو پرورٹ کر رہے ہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس طرح سے ایک طرح سے وہ تو بہت ڈپریشن میں آئے گی اس کی لائف لیکن اس کا کم سے کم اتنا ہی کریں کہ اس کو پورورٹ نہ کریں سب سے یہی اپیل ہے کہ اس کو پورورٹ نہ کریں اور اس کو ایک افسر دیں کہ وہ اپنی جو بھی اس نے غلطی کری ہے وہ خود ریلائز کر رہی ہے وہاں سے وہ ابر کر کے آئے اور دیون کو ایک نئے نظر دیت سے دیکھیں لیکن اس طرح کی گھٹنا ہے دوسری بچیاں نہ کریں اس کے لئے سماج یا پریوار میں کیا رنیت بنانی چاہیے دیکھئے میں تو یہ کہوں گی پریوار کو جاگ روح ہونا چاہیے جنجھے گھر میں بچیاں ہیں اور ان کو ایک سنسکار دینا ایک ویلیوز دینا یہ بہت پریوار کا ہی کام ہوتا ہے اور پیرنس کا کام ہوتا ہے یہ بیچنا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں کس سنگتی میں ہیں کس پر اپنا سمائے گزار رہے ہیں اگر وہ نہیں ہو پا رہا ہے اور تو بچیوں کو کو بھی اپنی اور سے سوچنا چاہیے کہ جو بہاری چمت دمت دکھائی دے رہی ہے جو سکسس دکھائی دے رہی ہے جو چبکتی چیز ہیں ہر چمکتی چیز ہونا نہیں ہوتی تو جو بچیاں بھٹک رہی ہیں اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے کہ ہم اس طرح سے جو ہے بچپنے میں ننے لے رہی ہیں تو ان کو جاگ روح ہونا چاہیے کیونکہ جو کچھ بھی وہ کریں گے اس کا سورگامی برہا وہ سکتا ہے اس بات کے لیے وہ ان کو جاگ روح ہونا چاہیے اور سماج کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھ دی چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں فوروٹ نہ کریں گے آپ کے پاس کیا رہنیتی ہے اس کا پودرواز کے لیے پودرواز کے لیے اس کو سیکلوجیکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس چیزی میں جو ہے اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہ دپریشن میں ہوگی اس نے اپنے آپ کو سیکلوٹ کر لیا ہے گر سے باہر نہیں نکل رہی ہیں اور اگر اس طرح کے اگر جاری رہیں گے تو اس کی چیزیں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے دپریشن میں آ چکی ہے اور بھی زیادہ جا سکتی ہے آپ سے کریں ہم یہ پوچھیں کیا طریقہ ہے آپ کے پاس تو کیا کریں گے اس کی طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ دپریشن میں ہے تو اس کو کسی کاؤنسلر کی مدد دینی اس نے کاؤنسلر اس کے پریوار کا ویکٹی بھی ہو سکتا ہے کوئی پروپیشنل ہے دہتر کیا ہوگا یہ اس کی چوئیس یہ اس کی چوئیس ہوگی ترشاکر میں کچھ بھی ہو ترشاکر میں ایک جیجیوشہ تو بچی ہی ہے کہ وہ مانتی ہے کہ اسے اس کے بچپنے کی کرتود کی سجا مل گئی ہے لیکن اب وہ چاہتی ہے کہ ان ویڈیوز کو وائرل کرنے والے کو بھی سجا ملنی چاہیے لیکن ابھی تک ترشاکر کا گصہ فیلحال گصے سے الگ ہٹ کر تھوڑا آتم گلانی اور شما یاچنہ تک ہی سمتا ہوا ہے جبکہ میرا ماننا ہے کہ ترشاکر کے پاس ایک سنہلہ مقام لبکنے کا ایک زبردست سمیں آگیا ہے اس وائرل کے بہانے جس کے تحت وائرل اس طرح کی پیڑک بچیوں کو بھی بڑا سنبھل دے سکتی ہیں ان کے یدھکان نترت کر کے ان کے بارڈور خود سمال سکتی ہیں جن کے ایم ایم ایس وائرل کر دیے جاتے ہیں اور جن کے چلتے جن کی زندگی برباد ہو جاتی ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس امیان کے تحت ان بچیوں اور ان کے پریواری جنوں کے گھاووں پر ملہم لگا کر ایک آدرش یودہ بن سکتی ہے ترشاکر اگر جیسے ترشاکر کرنا چاہے تو لیکن فیلحال تو ترشاکر کے لیے ایسا کر پانا ممکن نہیں لگتا اس میں ساحس بھی نہیں ہے وہ یودہ کے بجائے گڑ گڑاتی ایک لڑکی کی طریق ہے لیکن ترشاکر جیسے لڑکیوں کو امیرکا فلم انڈسٹری کی فلم کلاکار وٹنی کمینگز کے حوصلے سے طاقت حاصل کرنی چاہیے جس نے اپنی ارد نگنے فوٹوز کو خود ہی وائرل کر دیا تھا دراصل ایک سریمنگ پول میں کسی نے چکے سے کمینگز کی فوٹو کیش لی اور پھر اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی وٹنی کمینگز نے تو بالکل صاف کہہ دیا کہ میں خود ہی اپنی فوٹوز وائرل کر دیتی ہوں تم سے جو چاہے کر لو اور اس نے ایسا کر رہا اور اس طرح دنیا کی کروڑا لڑکیوں کو ایک زبردست روشنی دے دی کہ زندگی جھوک کر نہیں سینہ تان کر اور کسی دردشت جودہ کی طرح جیا جاتا ہے تو ابھی بات پھر کسی دوسرے مسئلے پر کسی دوسرے استان پر اور کنی دوسرے لوگ کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں تب تک دولتی کے لیے کمار سوری کو ازازت دیجئے آپ سے گزارشتے فیہی ہیں کہ دولتی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے گھنٹی ہو جائیے سوشل میڈیا میں ہمارے سبجکٹ کو ہمارے امیشن کو جہدہ سے جہدہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ دولتی ایسے لگا جاتی ہے مرسل